موسیقی نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّا نَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاخِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا صدق اللہ العظیم سورہ کاف کے چھٹے رکو میں پھر اس کا وہ جو مرکزی مضمون ہے اور جو اصل اس کا امود ہے جس پر اس پر پورا رکو اس پر ہے اسی مضمون کو جاگر کر رہا ہے اسے بیان کر رہا ہے دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے فرمائے ان کو مثال دے کے بتاؤ دنیا کی زندگی کے بارے میں کمائن یہ جیسے پانی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے خلط ملت ہو کر تو رل مل کر اس سے زمین کا سبزہ نکلایا ایک کھیتی ہے جب اس پر کوئی آپ نے بیج بویا ہے یا ویسے بھی جو خدرو چیزوں کے جو بیج پڑے ہوئے ہیں جب بارش ہوگی موسم سازگار ہوگا وہ سارا اوگائے گا نکل آئے گا پھر فاسبخا حشیمن تو وہ چورا چورا ہوگیا اب یہ جو ہے یعنی پہلے اوگے گا جوان ہوگا پھر چورا چورا ہوگا یہ سورہ حدیث میں اس کی زیادہ تفصیل آئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہوئی پھر اس سے کھیتی اپچی یوجب الكفار سم یحیجو پھر وہ کھیتی اپنی پورے جوبن پہ آتی ہے لیلاتی ہے اس سے وہ اور جو ہے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہوتا ہے فتراہو مصفرن پھر وہ جب اپنی پورے جوبن پہ آتی ہے اچانک تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑنا شروع ہوگی فتراہو مصفرن سم یکون و ختامہ پھر اگلا مرالہ وہ بھوس بن جاتے ہیں وہ توڑی رہ جاتی ہے باقی کھیتی ویران ہو جاتی ہے تو یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے وہ بھی تو ایک زندگی تھی نا ایک بیج تھا اس بیج نے زندگی کا سائیکل پورا کیا اور اس کے بعد وہ فناکے گھاٹ اتر گیا اور بیج پیدا کر کے ختم ہو گیا انسان ہے دنیا میں آیا ہے یہاں آیا یہ بھی ایک بیج تھا جو رکھا گیا رحم مادر میں وہاں سے یہ جو ہے پودے کی صورت میں بچہ بن کے برامد ہو گیا پھر یہ پوری جوانی کو آیا یعنی سم یحی جو اپنے پورے زور پر آ گیا اب وہ بچے ہیں کھیل کود ہو رہا ہے گھر میں وہ بالکل جیسے فصل جوان ہو رہی ہے اب وہ جب جوان ہو گیا اور جب وہ جوان ہو گیا تو اچانک اب داڑی میں سر میں سفیدیاں نہیں شروع ہو گئی سمہ مصفرہ وہ فصل پیلی پڑتی ہے یہاں سفیدی اترتی ہے ساتھی ہڑیاں کمزور ہونا شروع ہو گئی جوڑ میں درد ہو گیا فلانی جگہ یہ ہو گیا جوش جوانی گھٹ گیا زوف پیری بڑھ گیا اب اسا بنوا یہ نخل تمنہ کاٹ کر دل تو جوان ہے خواہشیں تو وہی ہیں لیکن یہ کہ کریں کیا پوری کیسے کریں پاؤں میں وہ زور ہے ہاتھوں میں وہ طاقت ہے آنکھوں میں وہی مستی ہے لیکن یہ کہ باقی سب کو جواب دیکھیں اب تو آدمی چھلانگ بھی لگائے تو ٹانگ ہی توڑوائے تو یہ اب اس کی کیفیت ہو گئی ہے تو یہ سمہ مصفرہ اب وہ پیلا پڑ گیا کوئی کمزور ہو گیا اور پھر وہ خطامہ ہو گیا تو یہ کیا ہوتا ہے قبر میں جا کے چورا چورا ہی ہوتا ہے نا پھٹے گا اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا وہ کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر سال ہوتا ہے دو تین مہینے میں انجام پذیر ہو جاتا ہے یہ ستر اسی سال میں ہوتا ہے اور وہ جس کی ہزار او سال ہے کہ اصاب سے پلیننگ ہو اس کے اعتبار سے تو ایک فصل ہی ہے نا جو پکی اور ختم ہوئی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک براڈر سکیل میں جا کے اگر اسے براڈر سکیل میں دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا نا کہ آپ کو صرف آپ کو سکیل بدلنا ہے ایک سکیل یہ ہے کہ آپ کا سکنڈو منٹو کا ہے ایک ذرا صدیوں کا ہے تو اس میں جا کے دیکھیں گے تو جیسے آپ کو فصل والا مرالہ نظر آئے گا ایسی یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو دوسری طرف سے دیکھیں آج میں آپ منصوبے بناتے ہیں آج سے سو سال پہلے ہمارے آباؤ اجداد جو یہ کام کرتے تھے وہ بھی تو ایسے ہی کرتے ہوں گے ان کا آج نام بھی نہیں ہے کون جانتے ہیں بہ مشکل آج کل جب سے تو کمپیوٹر آیا ہے معلومات اتنی آگئی ہیں کہ اوپر سے دادے کا نام بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے باقی اسے نیچے نیچے ہی رہ گیا ہے تو یہ اب وہ ان کی ساری مینہ اپنے وقت میں تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے آج میں اور آپ ایسا سمجھتے ہم جیسا کوئی نہیں ہے تو دنیا کی زندگی کی حقیقت تو بس یہ ہے وَزْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا مَسَلًا الْحَيَاتِ دُنْيَا کَمَائِن جیسے پانی اترا اَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے اتارا فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضُ اس سے زمین کا جو سبزہ ہے رل مل کے نکل آیا فَاسْبَخَ حَشِيمًا تو پھر چورا ہو گیا وہ بس بن گیا تَذْرُوحُ الرِّيَاح ہوایں اڑائے پھرتی ہیں اسے اب اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے اس کی کوئی مالک ہی نہیں رہا اب اسے ہوایں اڑائے پھرتی ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحِيمِ مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالیٰ ہر شہ پر اقتدار رکھتا ہے مُقْتَدِر طبقات اب نیا لفظ آیا ہے اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کی اردو کیا ہے کمی لوگوں کو مقتدرہ تو وہ طبقے جن کا اقتدار قائم ہو وہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو اصل اسٹیبلشت اقتدار تو اللہ کا ہے اصل تو سارے منصوبے اللہ کے چلتے ہیں اصل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اللہ کی ہے تو شَيِّم مُقْتَدِرَ ہر شہ کے اوپر اسٹیبلشت حکمرانی اللہ کی ہے یہ تو ثابت شد ہے حقیقت ہو گئی المالو والبنون زینت الحیات الدنیا اس دنیا کے اندر جو ہر شخص کے لیے جو شے ہے نا کامن وہ مال اور اولاد ہے باقی کوئی زوگ کا فرق ہوتا ہے کسی کو پھول لگانے کا شوق ہو جاتا ہے کسی کو اقتدار ارج تو ڈومینیٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا پاور کے لیے سٹرگل کرتا ہے لیکن ہر آدمی کے اندر پاور کے سٹرگل نہیں ہوتی لیکن مال اور اولاد کی محبت تو ہر آدمی ہوتی ہے المالو والبنون زینت الحیات الدنیا اور اسے کیا کہا دنیا کی زندگی کی زینت کہا کس معنی میں کہا کہ دیکھیں ہمارے سامنے ہوان ہیں جانور ہیں نا ان کے لیے یہ زینت ہے چارے میں ہوان کو ونڈا نظر آئے گا چارہ نظر آئے گا رسی توڑا کے بھاگے گا اس کی طرف انسان کے لیے ایسی ہی محبت کھبا دی گئی ہے ان چیزوں کی اس کے دل میں ان کو دیکھ کے اس کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے پیدا کیا کرو گھر بنایا کرو دکان پر صحیح ٹائم پر پہنچ جایا کرو یہ نبی بیج کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بندہ سارے کام خود کرتا ہے کیوں یہ اس میں اٹریکشن ہے یہ کام کرنے میں رغبت اس کے اندر کیڑا موجود ہے جو اس کو ان چیزوں پر عبارتا ہے اکساتا ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی اکسا دیتا ہے کہ اسے نہ اپنے آرام کی فکر رہتی ہے نہ اپنی جسم کی ضرورتوں کا حساس رہتا ہے ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی بنیادی ضروریات سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات انسان جو ہے ان کو پسپش ڈال دیتا ہے تو المالو والبنون زینت الحیاتی دنیا اچھا اب اسے دوسری اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ وہ جو ہے آپ کو دھوکہ دینے والی شئے ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ کے اللہ سے غافل کر دیتی ہے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے یہ جو روزگار کے غم ہیں یہ کون سے ہیں یہ مال اور اولاد کے غم ہیں ان میں پڑھ کر اللہ سے غافل ویسے جو ان میں پڑھا ہو تو اس کی کوئی محبوبہ بھی نہیں ہوتی اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا فرصت عشق لڑانے کی یہ بھی نکموں کا کام ہے عشق نے غالب نکمہ کر دیا وگرنا آدمی ہم بھی تھے بڑے کام کے تو یہ تو کام کے لوگ تو ان جگہوں پہ کام کرتے ہیں باقی جو عاشقی معشوقی کرتے ہیں وہ تو ہر زمانے میں نکمہ ہی سمجھے جاتے ہیں تو جس کے مقابلے میں مجازی عشق بھی نکمہ کم سمجھا جاتا ہو وہاں عشق حقیقی تو مہاں نکمہ ہوگا نا غرہاولائ دینوہم ان کے دین نے ان کی مت مار دیا انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہی تو بہرحال یہ ڈیسپشن ہے یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے یہ دجل ہے یہ دجالیت ہے اس کو سمجھ لو تو وہ دجال آپ کا بال بھنکا نہیں کر سکا اور اس کو نہ سمجھو تو پچیس ہزار دفعہ سورہ کاف پڑھتے رہوں دجال آکے ایک شف کرے گا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا اور چڑے ہوئے ہیں دیکھیں نا پہلے تو غلام بناتے تھے اور اس میں بیڑیاں پہناتے تھے اور یہ کہ وہ اپنا جو ہے وہ ٹریڈ مارک لگاتے تھے پتا چلے فلانے کا غلام ہے اب ایسا کوئی نہیں ہوتا لیکن اب بھی زنجیریں ہیں نا یہ سونے کی زنجیریں ہم کیوں جاپان جاتے ہیں ہم کیوں امریکہ جاتے ہیں ہم کیوں کنیڈا جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں پیسہ ملتے ہیں اور جن کا ملٹی نیشنل کمپنیوں کی نوکری کے لیے کیوں خار ہوتے پھرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے گلے میں غلاموں والے پٹے ڈالتے ہیں پہلے جبرن ڈالے جاتے تھے اب ہم اپنی خوش دلی سے ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بلکہ جب وہاں سے چھٹی کر کے نکلتے ہیں تب بھی ڈالا رہتا ہے لوگ دیکھیں پتا چلے کس ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم جا رہا ہے تو یہ شوک کس نے پیدا کیا یہ اسی مال و دولت دنیا نے پیدا کیا یہ زینت اگر ہمارے اندر نہ ہوتی اس کی خواہش تو کیوں ہم کسی کے آگے اپنا یہ ساری صلاحیتیں بیچتے ہیں پھر یہ سوچنے کی بات ہے جسم فروشی تو بہت بری بات ہے تو صلاحیت فروشی عقل فروشی دماغ فروشی یہی بیچ کے بدلے میں وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو آدمی سوچے تو خود ہی بھی بیچ رہا ہوتے ہیں سچا ہی بیچ رہا ہوتے ہیں سچ نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے کہ بوس is always right نیا مذہب آیا ہے بھائی وہ اگر الٹا لٹک رہا ہو تو رائٹ آپ بھی الٹے لٹک دیں تاکہ دونوں سیدھے ہو جائیں تو یہ سارے جو ہے چیزیں کہاں سے آئیے یہ جو کوئی ڈیل کارنیگی نے سکھایا ہے تو ساری منافقت ہی ہے جو اس نے سکھائی ہے how to win friends and influence people تو اس کو سارے پڑھ کے دیکھیں سوائے منافقت کے اور کوئش ہے ہی نہیں ہے جو اس میں سکھائی گئی ہو تو یہ کس لیے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ possess کر سکے مال مال کے لیے اور اس کے ایک وادی ہو گئی ہو تو دوسری وادی اور اولاد کی زندگی بہتر سے بہتر تو المالو والبنون یہ مال اور بیٹے زینت الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی زینت ہیں والباقیات و صالخات اور باقی رہ جانے والے نیک عامال ہیں اولاد بھی رہ جانے ہیں ادھر اور ادھر آدمی آخرت میں ان سے بھاگے گا یوم یفر المرء مناخی و امہی و آبی و صاحبتہی و بنی اس دن سب سے دوڑے لگ جائیں گی یہ زینت کی اس دن زینت نہیں ہوگی اس میں آج ان کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں آدمی ایسٹ آر ویسٹ ہوندہ اس دا بیسٹ واپس گھر آئے گا وہاں پہ جو گھر والے سامنے ہوں گے ان سے دوڑ لگائے گا تو معلوم ہوا وہاں کی تو آپ کی ترجیحات ہی بدل جائیں گے زینت کی چیزیں ہی کوئی اور ہوں گی تو اب معلوم اصل بات یہ ہے کہ یہ پھر ڈیسپشن ہی تھی نا یہ پھر دھوکہ ہی تھا یہ فریب ہی تھا جس میں پڑھ کے ایک عمل ابھی پڑھ کے آرہے ہیں وہ تو کوئی اور ہی ہیں وہ حق بات کہنا سچائی پر کھڑے ہونا اس کو ببانگے دھول کہنا بے پرواہ ہوکے بے فکر ہوکے ہر نقصان سے اور ہر کم جو ہے وہ کسی بھی طرح کے خطرے سے بے پرواہ ہوکے بات کہنا وہ نیک عمل ہے نا وہ اچھا وہ جو ہمارے ہاں ایک مقولہ بھی ہے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا تو ویسے آج تو عوام کے پاس بات چاہی ہے نا تو عوام کے مزاج کے خلاف عوام کی خواہش کے خلاف بات کے نا یہ تو پھر آپ لیڈر نہیں رہتے جنہیں آپ لیڈر کہتے ہیں یہ عوام کی مرضی کی بات کرتے ہیں تو عوام انہیں کندو پہ اٹھاتی ہیں تو باقی رہ جانے والی وہ نیکیاں ہیں جو خیر نندہ رب بکتے رہے رب کے ہاں بہت بہتر ہیں بہت عالی ہیں آپ کے بیٹے کتنے اللہ نہیں پوچھے گا آپ نے دنیا میں مال کتنا جمع کیا اللہ نہیں پوچھے گا بل گیٹس جتنی دولت کس کی تھی اللہ نہیں پوچھے گا یہ نیک عمال کس کی تھی یہ پوچھا جائے گا سواباً ان کا بدلہ بھی بہت اچھا ہے وَخَيْرُنْ عَمَلَ جس سے توقع رکھی جائے مال سے بھی توقع ہوتی ہے اولاد سے بھی توقع ہوتی ہے بڑاپے کی لاتھی بڑاپے کا سارا تو توقع رکھنے والی شہبی درحقیقت اللہ کی ذات ہے وہ سب سے بہتر ہیں اور وہ نیک عمال ہیں وَيَوْمَنْ اُسَيِّرُ الْجِبَال اب وہ نقشہ آگیا ہے آج نہیں پتا چلے گا آج کامیابی و ناکامی کا میار مال اور اولاد ہے لیکن یہ کہ ایک دن آئے گا یہ سارے قوانین بدل جائیں گے ویلیو سٹرکچر اُلٹ جائے گا جب یہ اُلٹے گا تو وہ کب اُلٹے گا يَوْمَنْ اُسَيِّرُ الْجِبَال جب ہم پہاڑوں کو سیر کرائیں گے چلا دیں گے یعنی یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اُڑ جائیں گے وَتَرَلْ اَرْضَ بَارِزَتَن اور تم زمین کو دیکھو گے کھلی پڑی مطلب یہ ہے کہ اس میں اُنچیاں ہی نیچائیاں سب ختم ہو جائیں گے نشب و سفراز اور سطح مرتفع سب ایک کی میدان بن جائے گا اس سرے سے اس سرے تک وَحَشَرْنَاهُمْ اور ان سب لوگوں کو ہم جمع کر کے لے آئیں گے وَلَمْنُوْغَادِرْ مِنْهُمْ آخَدَا اور کسی ایک کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی گھر کے اندر بڑھ کے نیچے گز گیا ہو یا کچھ چھپ گیا ہو کوئی نہیں چھپا رہے گا سب کے سب میدان میں پیش ہو جائیں گے وَعَرِضُواْ لَا رَبِّكَ صَفَّا اور سامنے آئے گے تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے صف در صف یعنی تتر بتر نہیں ہوں گے ایک موب کی کیفیت نہیں ہوگی پورے عدب و اترام کے ساتھ صفیں باندھ کر رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پہلا خطاب ہوگا لَقَدْ جَيْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْوَلَ مَرَّ ہم تمہیں لے آئے نا جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ سورہ آنام میں کافی ہم نے اس پر گفتگو کر لی تھی یعنی یہ دنیا میں تو کبھی بھی سب کے سب جمع نہیں تھے جو پہلی مرتبہ تخلیق ہوئی تھی جب ارواح کی تو اس وقت سب کے سب تھے پھر دنیا میں آئے ہیں ایک ترتیب سے آدم علیہ السلام پھر مختلف کرتے 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 تو ابھی بھی ہم ہیں تو بہت سے نہیں ہیں آگے آنے والے نہیں ہیں بعد میں جو پہلے جو گزر چکے وہ نہیں ہیں لیکن حشر میں سب ہوں گے آدم سے لے کے تاثب و قیامت تک تو معلوم ہے اسی طرح کبھی پہلے بھی سب کے سب جمع ہوئے تھے تو ہم جو پہلی جیسے تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم سب کے سب کو لے آئے لیکن تمہارا گمان یا خیال یہ تھا زوم یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا وہ جیسے وہ بندے کا ذکر آیا تھا میں نہیں سمجھتا کہ رب کی طرف واپسی ہوگی تو اکثریت کا خیال یہ نہیں یہ یہ کہ کوئی واپسی نہیں ہونی کوئی پیشی نہیں ہونی اللہ کے سامنے کوئی جو ہے وہ معاصبہ نہیں ہونا اور جو سمجھتے بھی ہوگا وہ بھی اس کو ذہن میں نہیں رہتے وہ اس کو کہیں کونِ خدرے میں عقیدے کے طور پر ڈاغمے کے طور پر رکھتے ہیں یہ کوئی برننگ فیتھ کے طور پر ان کے ذہن میں نہیں رہتا وَهُوزِ الْكِتَاب اور وہ جو کتاب ہیں ریکارڈ ہیں عمال نامہ ہیں وہ نصب کر دیا جائے گا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ تو تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو مُشْفِقِينَ مِمْمَا فِيَ وہ جو ریکارڈ میں ہوگا اس سے اس سے ڈرتے ہوں گے لرزاں و ترساں ہوں گے جو کچھ بھی ان کے عمال نامے ہوں گے ان سے وَيَقُولُونَ اور کہیں گے وہ يَا وَيْلَتَنَا ہائے ہماری شامت مالِ حازل کتاب یہ کیا کتاب ہے کیا ریکارڈ ہے لا يُغادر و سغیرتن اس نے نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات وَلَا قَبِیرتن نہ کوئی بڑی بات إِلَّا اَخْصَاحَ مگر سب کے سب کا یعطہ کر لیا سب کے سب گنتی کر لیا سب سامنے لے آئی کوئش ہے چھپی رہی نہیں سب سامنے آگیا وَوَجَدُوا مَا مِلُوا حازِرَا اور وہ پائیں گے جو عمال انہوں نے کیے ہیں سب کے سب اپنے سامنے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آخَدَا اور تیرہ رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا ظلم نہیں کرے گا یہ اصل حقیقت ہے یہ ہے فیکٹ باقی یہ جو جسے ہم فیکٹ سمجھ رہے ہیں وہ زمینی حقائق یہ ہے دھوکہ یہ ہے فریب زندگی یہ حقیقی زندگی نہیں ہے یہ فریب زندگی ہے حقیقی زندگی یہ ہے جس کی وہ قرآن مجید ہمارے سامنے لارہا ہے اور اسی سے وہ دجل کا مطلب دجل تو کہتے ہی فریب کوئن ہے تو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی شئے انسان کو یہ دنیا کی زیب و زینت ہے المالو والبنونا زینت الحیات دنیا اور اس کو اگر آپ وزت دیں تو جو ہم نے سورہ علی عمران میں پڑھا تھا تو وہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی آگئی ہیں اچھا یہ کناتیر المقنترات من الزہب والفضہ یہ بھی تو سارا مالی ہے اور والانام جو چوپائے ہیں وہ بھی مال ہے اور والحرس جو کھیتی ہے وہ بھی مال ہے تو اس مال کے اندر یہ ساری چیزیں آگئیں اور وہاں پہ دو چیزیں پھر اضافی بنین تو اسی طرح بیٹے آگئے عورتوں کی محبت شہوت کی محبت تو وہ بھی اس لیے وہ شہوت کیوں ہے ایک تو وہ خیر ایک جنسی جذبہ بھی ہے لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس سے اولاد ہوتی ہے اصل جو دو جنسیں ہیں ان کے ملاب کا اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اولاد کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ ہے کل زندگی جس کے لیے انسان سارے اپنے وقت وہی وقت جو بڑا مختصر لے کے آئے والاص ان الانسان اللہ فی خس یہ اسے بلا کے رکھتا ہے یہ غافل رکھتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی کیوں گھٹا دی یہی بنانے میں گھٹا دی اسی میں لگ گئی تو یہ ان الانسان اللہ فی خس پہ گواہ یہ زمانہ اس لیے ہیں کہ یہ ادھر لگ جاتی ہے اور جہاں لگنی چاہیے وہ وقت سائرہ زائیہ چلا جاتا ہے اب دیکھئے اس کے پیچھے ایک اور کھلاڑی بھی ہے وہ جو کہتے ہیں نفس کو پمپ کرتا ہے سنے نا کہ شیطان نفس کو پھونک مارتا ہے یعنی پمپ کرتا ہے جو چیزیں اسے محبوب ہیں ان کی اور احشاری دیتا ہے احلاشاری دیتا ہے ان کو اور نظروں میں خوبا کے پیش کرتا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو لے آدم آدم کو فسجدو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کانا من الجن یہ واحد مقام میں قرآن مجید کا جہاں یہ بتایا گیا کہ وہ جن تھا ففسکانا مرے رب بھی تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی نہیں مانا اللہ کا حکم نکل باغا اللہ کے جو اطاعت سے اب یہ غیرت دلائی بنی آدم کو آدم کی اولاد کو بلا تم اس کو اور اس کی جو اولاد ہے اس کو دوست بناو گے مجھے چھوڑ کر ان سے یاریاں گانٹھو گے یہ جو ہوتے ہیں چلے کاٹتے ہیں کائکو کاٹتے ہیں کہتے ہیں جن کابو کرنے کے لئے وہ ہم پڑھائیں کابو وابو کرنے کے لئے نہیں دوستی کرنے کے لئے اسی طرح اس کی باتیں مانو گے اس کے کہے پر چلو گے یہ بھی تو دوستی ہے نا تو مجھے چھوڑ کر جس نے تمہیں مسجود ملائک بنایا جس نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی جس نے تمہارے جو بھی احتیاجیں تھیں ان کا بندوبست کیا تو مجھے چھوڑ کر اس اپنے دشمن سے دوستی اور یعنی نہ لگاؤ گے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ جبکہ وہ تم تمہارے دشمن ہیں بے سَلِ الظَّالِمِينَ بَدْلَا بڑا بُرا بدلہ ہے جو ظالموں نے ناانصافوں نے اور جو ہے وہ ناقدروں نے دیا ہے مَا أَشْحَتُهُمْ خَلْقَ سَمَاوَاتِ وَاللَّ یہ جن سے تم دوستیاں رہا رہے ہیں کام آئیں گے اور کام کریں گے اور وہ جادو نکال کے لائیں گے اور تندرست کر دیں گے اور سید دیں گے اور اب تو پتہ نہیں جنوں نے آ کے تو آپریشن بھی کرنے شروع کر دی ہیں لوگوں کے اور ہارٹ سرجری بھی کرتا ہے جن تو اب یہ سارا کیا ہے یہ سمجھنا ہے نا کہ ان کو یہ اختیار ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے تو جب میں نے زمین اور آسمان بنائے تھے تو میں نے ان کو شہید یا گواہ تو نہیں کر لیا تھا ان کے اوپر ان کے کوئی حسیت نہیں کہ ان کو کوئی اس میں اختیار دیا گیا ہو وَلَا خَلْقَ آنفُسِهِمْ نَا خُدْ ان کے بنانے میں ان کو گواہ کیا تھا یہ تو خود اتنے مجبور ہیں مقہور ہیں اللہ کے عقامات یعنی جو اس کے تقوینی عقامات ہیں اس کے آگے یہ جو بالکل قابو یافتہ ہیں وَمَا كُنْتُو مُتَّخَزَ الْمُزِلِّنَ عَزُدَا اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا ہوں وَيَوْمَ يَقُولُوا نَادُو شُرَكَائِيَ الَّذِينَ عَزَانْتُمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکارو بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا گمنڈ تھا تم سمجھتے تھے وہ کام آئیں گے فَدْعَاؤُهُمْ پکاریں گے کہ بیڑا پار لگاؤ اب یہ آگے دوزخ ہے اسے پار گزار کے جنت میں پہنچاؤ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وہ جو بھی جن سے تو اقوات تھی کہ بیڑا پار لگائیں گے وہ انہیں جواب ہی نہیں دیں گے وہ ان کی بات سنیں گے ہی نہیں سنتے اب بھی نہیں ہیں ایسے یہ خیال ہے کہ آدمی سمجھے کہ بات وہاں پہنچ جاتی ہے کوئی نہیں سنتا تو وہاں تو بالکل نہیں سنیں گے وَجْعَالْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِكَ ان کے درمیان ہم ایک مرنے کی جگہ ایک خلیج حائل کر دیں گی ایک موت کی وادی ان کے درمیان حائل ہوگی یہ تصور وہی معلوم ہوتا ہے کہ ادھر جنت ہے بیچ میں جو ہے وہ دوزخ ہے اور جو لو ادھر امتیانگاہ ہیں اب وہ دوزخ کے اوپر سے گزر کے جانا ہے پل سرات کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے تو جن کے دل میں ایمان تھا وہ تو پہنچ گئے اب یہ جو پیچھے رہ گئے یہ انہیں بلائیں گے تو وہ تھوڑی سنیں گے قَالُ عَلَمْ نَكُمْ مَحَاكُمْ وہ جو سورہ حدیر میں جا کے ہم پڑھیں گے وہ بلا کے کہیں گے کہ کیا ہم آپ کے ساتھ ہی نہیں تھے ہم آپ کے فالوئرز آپ کے جو ہے ماننے والے وہ کہیں گے نہیں تم دنیا میں ہمارے ساتھ ضرور تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تمہیں دھوکے دیا اس دھوکے بعد شیطان نے لہذا تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ درمیان میں وہ موت کی وادی آگئی یعنی دوزخ وَرَعَلْ مُجْرِمُونَ النَّارِ اور مجرم جو ہوں گے وہ دیکھیں گے آگ کو اب وہ سامنے ہیں اب انہیں پتا ہے یہی ٹھیک ہے نا ہے اب اسی میں جانا ہے فَذَنُّوا أَنَّهُمْ مُعَاكِوُحَا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم وہ اس میں پڑھنے والے ہیں وَلَمْ يَجَدُوا أَنْهَا مَسْرِفَا اور اس سے کہیں ادھر ادھر نکلنے کا رستہ نہیں پائیں گے وہ گویا اب مجبوراً اور جو ہے وہ مقہوراً انہیں اسی آگ میں جانا ہوگا تو ہم دنیا میں بھی مجبور ہو جاتے ہیں رشتہ داروں کے آگے مجبور اور برادری کے آگے مجبور بیوی کے آگے مجبور اولاد کے آگے مجبور وہاں بھی مجبور اور دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے سارے مجبوران دنیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي حَازَ الْقُرْآنِ لِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسْلِ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں یہ بات سمجھانے کے لیے یہ حقیقت کھولنے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے انہیں ہر طرح سے سمجھایا ہے طرح طرح کے اسلوب میں سمجھایا ہے لیکن انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جدال کرنے والا بیعث کرنے والا ہے ہم جدر سے سمجھائیں وہ شیطان اسے کوئی پٹی پڑھا کے پھر اس کا بھی کوئی نہیں کوئی آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ نکال لی لیتے ہیں اور لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے پر جب ان کے پاس ہدایت آئی اور استغفار کرنے سے اپنے رب کے سامنے مگر اس انتظار نے کہ ان پر بھی وہ پہلے والے لوگوں کے واقعات آ جائیں یا تو موجزوں کا انتظار بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ عذاب کا انتظار ہے اس نے روک دیا اور ہم رسولوں کو نہیں بیجتے مگر اس لیے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں آ کر یعنی جو ایمان لائے انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور منظرین خبردار کرتے ہیں رسول آ کر یعنی جو نمعنے ان کو وان کرتے ہیں عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے اور رسولوں کا اثر مقصد یہ ہے زبردستی ڈنڈا پکڑ کے کسی کو نیکی کے راہ پر چلانا ان کا مقصد نہیں ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلُ اور کافر لوگ ان کے سامنے جب حق آتا ہے تیرہ ترہ کی مثالیں بیان ہوتی ہیں وَلَقَدْ صَرْرَفْنَا فِي حَاظَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلْ مَسَلْ نئے نئے طریقوں سے سمجھاتے ہیں اس کے مقابلے میں کافر لوگ مجادلہ کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے باطل جھوٹ پر مبنی فریب پر مبنی زخرفال کول ہوتا ہے وہ اور اس طرح وہ ایک طرح کی پیراداکسز ہوتے ہیں لَيُدْخِذُوا بِحِلْحَقِّ تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں اصل مطلب ہوتا ہے کنفیوجن پیدا کرنا التباسِ حق کو باطل پیدا کر دیتے ہیں وَتَّغَذُوا آیَاتِ وَمَا اُنزِرُوا حُزُوا اور اس طرح انہوں نے میری آیات کو جس ذریعے سے انہیں خبردار کیا گیا تھا وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا ہو نصیت کی گئی ہو تذکیر کی گئی ہو اس کے رب کی آیات صفہ آرازہنہ اور اس نے اسے اعراض کیا ہو مو پھیرا ہو کنی کترائی ہو وَنَسِعَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا ہو اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بیجا اس کو بھول گیا جو اس نے کرتود کیے بدامالیاں کی اس کی اسے فکر ہی نہیں رہی اس وجہ سے ہم ان کے دلوں کے اوپر پھر مور کر دیتے ہیں وہ پردہ در ڈال دیتے ہیں کہ اب وہ اسے سمجھ نہیں سکتے وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَ اور ان کے کانوں میں سکل کر دیتے ہیں وَإِنْ تَرْعُوهُمْ اِلَ الْحُدَا تو اس صورت میں اگر آپ انہیں بلائیں گے دعوت دیں گے ہدایت کی طرف فَلَنْ يَحْتَدُوْ اِذَنْ عَبَدَا تو اس صورت میں وہ کبھی بھی ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے وَرَبُكَ الْغَفُورُ وَذُ الرَّخْمَةَ اور آپ کا رب بڑی رحمت والا ہے اور بخشنے والا ہے لَوْ يُوَاخِذُوْهُمْ بِمَا قَصَبُ اگر ان کی کمائیوں پر ان کے قصب پر ان کی بدامالیوں پر انہیں فوراں پکڑنا شروع کر دیں ان کا معاخضہ کرنے لگے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ تو ان پر جلدی سے عذاب بیج دیں بَلْ لَهُمْ مَوْئِدُنْ لیکن ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے لَنْ يَجَدُ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا اور جب وہ آئے گا تو اس سے دائیں بائیں سرکنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَحْلَقْنَاوْ یہ نہ سمجھو کہ ہم عذاب نہیں دے سکتے یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے علاق کر دیا یہ قومِ نُوح یہ قومِ آدھ یہ قومِ سمود یہ جو صدوم اور امورہ کی بستیاں یہ ہم نے علاق کی ہیں لَمَّا ظَلَمُ جب انہوں نے ظلم کیا جب ہمارے اقام نہیں مانے ہم نے تباہ و برباد کی وَجَعَلْنَا لِمَحْلَكِهِمْ مَوْئِدَا اور ان کی حلاقت ہی کی جگہ ان کے وعدے کی جگہ تھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے جب وہ دن پورے ہوتے ہیں ان کی عمر اور عجل پوری ہوتی ہے تو پھر عذاب بھی آ جاتے ہیں اب اس سے آگے ایک وہ مشہور قصہ ہے جس میں جو خزر کہا جاتا ہے جن کو ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا معاملہ ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیران کچھ سکھانا مقصود ہے اندازہ یہ ہے کہ یہ بالکل نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے اور یہ ایک بالکل ایسی بات ہے جو ہم نے سورہ انام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمن میں پڑھی تھی کہ ہم نے نوریہ ابراہیم جو ہے ابراہیم کو ہم نے دکھائے ملکوت السماوات والا آسمانو اور زمین کی خفیہ حکومت اللہ کی احکام نافذ کیسے ہوتے ہیں کسی کے مرنے کا فیصلہ ہے ہم تو نہیں جانتے نا میں تو یہ پتہ ہے یہ مر رہا ہے ہم اسے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی روح نکلتے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مر گیا اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی اس کو کینسر ہوا تھا مر گیا یا اس کے پیٹ میں جو ہے کوئی خرابی ہوئی تھی اس وجہ سے مر گیا ہزا ہوا تھا مر گیا ٹائ فائڈ ہوا تھا مر گیا ایکسیڈنٹ میں مر گیا چھت سے گر کر مر گیا زیر کھا کے مر گیا ہم تو اسی یعنی فیزیکل ورڈ کے اندر ہی دیکھتے ہیں اور اسی کو علت بیان کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے یہ تو ایک فریب ہے نا یہ تو ایک ڈیسپشن ہے وہی دجل ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے وہ اور کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو جو اللہ کے نبی ہیں ان کو وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ان کو پوری حقیقت معلوم ہو ان کی وہ والی آنکھ بھی کھلی ہو انہیں نظر آ رہا ہو کہ سامنے تو یہ واقعہ ہے اسباب کی سطح پہ تو یوں ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کسی کی تدبیر امر ہے یدبر الامر من السماع الالرد اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنے حکم کی آسمان سے زمین تک وہ تدبیر کیسے روح بعمل آتی ہے ہمیں ملکوں کی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتا ہے ہمیں حکومتوں کے جو بیورکریسی ہے اس کا بھی پتا ہے اور وہ بیورکریسی کی اپر لیول سے لے کے ڈاؤن جو ہے سٹریٹ لیول تک بھی اس کی جو ایک چین ہے اس کا بھی پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے حکامات کو کیسے نافذ کرتا ہے یہ ملہ اعالیٰ میں کیسے ہوتے ہیں پھر اس سے نیچے کیسے آتا ہے پھر یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں اللہ کی جو ان حکموں کو نافذ کرتی ہیں وہ کیسے نافذ ہوتے ہیں یہ خود بہت بڑا علم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کی اہمیت ہوگی ایک نبی کے لیے اور وہ اسے جاننے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے واقع سے گزارے گئے جنس پہ انہیں یہ پتا چلے تقوینی امور کس طرح انجام پذیر ہوتے ہیں اب یہ جو تقوین ہے اس میں کوئی مکلف نہیں ہے اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو فیرون کو بادشاہی کس نے دی اللہ نے دی نمرود کو بادشاہی کس نے دی اللہ نے دی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے بٹھایا تھا فیرون کو وہاں پہ تو یہ کھڑا ہونا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا انہیں یہی بات تو مشرقین عرب کہتے تھے نا کہ جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے تم کہتے ہو ہم اسے امیر کرتے ہیں اور جس کو اللہ نے مارا ہے یعنی وہ جانور جو کہیں لڑک کے مر گیا کسی حادثے میں مر گیا تم کہتے ہو یہ حرام ہو گیا جس کو ہم اپنے ہاتھ سے زبا کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ جو ہے چونکہ تم نے غیر اللہ کے نام پہ زبا کیا ہے اس لئے یہ بھی حرام ہے تو اپنے مارا جو تم جسے اللہ اکبر کہہ کے زبا کرتے ہو تم کہتے ہو یہ حلال ہے جسے خود اللہ مارے کہتے ہو یہ حرام ہے تو اللہ کا مارا حرام تمہارا مارا ہوا حلال تو یہ تو ان کو بھی ایک بہت بڑا مغالطہ لائق ہو گیا تھا تو کبھی گڑ مڑ نہ کیجئے تکوین اور تشریح میں یہ اللہ کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ وہ تکوینی طور پر سارے اکامات اسی کے نافذ ہوتے ہیں انسان کا رول انسان کا فنکشن بڑا عجیب اللہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی تکوین اگر شریعت کے خلاف ہے تشریح کے خلاف ہے اس نے اس کے خلاف لڑنا ہے اس اعتبار سے آپ کہیں اللہ ہی کے ایک فیصلے کے خلاف اس نے جدوجود کرنی ہوتی ہے فیرون کی حکومت اللہ کا فیصلہ ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے خلاف لڑنا ہوتا ہے باعتبار با الفاظ دیگر اللہ ہی کے ایک فیصلے کے مقابل کھڑا ہونا ہوتا ہے اسے شریعت کے مطابق کرنا ہوتا ہے اب یہاں آپ دیکھیں تو وہ جو بھی خزر ہیں یا جو بھی شخصیت ہیں یا فرشتہ ہیں انہوں نے جو دو کام کی ہیں دونوں کے دونوں کام خلاف شرع ہیں آپ کسی کی کشتی خامخواہ توڑ دیں نہ اس کا جرمی کوئی نہیں ہے آپ نے توڑ دیئے آپ نے کسی کا بچہ مار دیا ہے یہ تو شریعت میں تو قصاصن بدلے میں وہ قتل ہوگا اب موسیٰ علیہ السلام شریعت کے مکلف ہیں انہوں نے فوراں کہا یہ کیا کیا آپ نے تو گویا ایک جو انسان کا اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر جو مقام رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اس نے شریعت سے متصادم چیز کے خلاف آواز کھڑی کرنی ہے اگرچہ کہ وہ کام اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے کسی ذریعہ سے کروا رہا ہوتا ہے لیکن جو ذریعہ ہے اس کے مقابل آپ نے کھڑا ہونا ہے اس کے خلاف آپ نے بولنا ہے اس کے مقابل آپ نے جدوجود کرنی ہے تو یہ ہے بہت اہم حقیقت دین کی جس سے بہت سے لوگ عافل ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا ہے کر وہی رہے ہوتے ہیں ٹھیک رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک درجہ میں اس فریب سے بھی اس ظاہر سے بھی گہرائی میں اور باطن کا علم ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اچھا اسی کو تقدیر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تقدیر وہ من اللہ تعالیٰ ہے شر ہو کے خیر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہ ہم شر پیدا تو نہیں شر کو شر کہیں گے خیر کو خیر کہیں گے حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں بیدکل خیر کل کا کل خیر ہے تو یہ اس کا شر یا خیر ہونا ہمارے اعتبار سے ہے اللہ کے اعتبار سے تو وہ خیر ہی ہے یہ ہمارے اعتبار سے وہ شر ہے یا خیر ہے تو یہ وہ ساری اچھا پھر یہ کہ تقدیر پہ ہم نے راضی رہنا ہے جب ہم تقدیر پہ راضی رہیں گے تو اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلے گا ہم بے عمل ہو جائیں گے بس ٹھیک ہے نا اللہ نے رزق دینا ہے اللہ نے یہ کرنا ہے اللہ نے وہ کرنا ہے تو میرے کیا کرنا ہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر لٹے رہیں تو یہ ایک اور پھر ایم بیلنس ہو جائے گا تو جو بھی تقدیر ہے وہ اپنی جگہ ہے میں نے اسباب کی سطح پہ جدوجود کرنی ہے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اچھا یہ اسباب کو اگر میں کل سمجھ لوں جیسے کہ وہ باغ والے نے سمجھ لیا تھا تو یہ ایک دوسری طرف کی گمراہی ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا تنہوہ رسہ ہے جس کے اوپر دنیا میں چلنا پڑتا ہے اور یہ جو نیکی اور برائی جو ہیں اس کا بیلنس جو ہے بڑا مشکل اچھا بڑی اچھی بات کہی تھی منصوب کی جاتی ہے سکرات کی طرف لیکن بات بالکل صحیح ہے جو نیکی ہوتی ہے یہ دو برائیوں کے درمیان پائی جاتی ہے یہ جو دو ایکسٹریم ہوتی ہیں ایک انتہا پہ آپ چلے جائیں یہ ایک برائی ہے دوسری انتہا پہ چلے جائیں یہ دوسری برائی ہے نیکی ان کے درمیان ہوتی ہے اب اسی طرح ایک تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ سارا اللہ کے سپور کر دیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں اور دوسری انتہا اور اس میں پھر ایک صورت یہ ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ سب میں نے کرنا ہے اللہ کون ہوتا ہے اللہ تو کچھ بھی نہیں کرتا یہ مال میں نے بنایا یہ بھاگ میں نے لگایا یہ دوسری انتہا آجائے اس کے بیلنس سمجھنے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اسباب کی سطح پر ہر ممکن کوشش کرے لیکن جب وہ کوشش پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو اسے سمجھے من جانے باللہ اللہ کی طرف سے اور وہ کوشش اگر ناکامی سے دوچار ہو گئی تو میں نے ایک شہ کو چاہا کہ یہ میرے لئے بہتر ہے میں نے اس کے لئے کوشش کی سب کچھ کیا وہ مکمل نہیں ہوا میرے رب کو منظور نہیں تھا اس نے نہیں کی اور کیوں نہیں تھا یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ید الانسان بشر دعاہو بالخیر وہ کسی ایسی شہ کی ایفٹ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے نہیں دیتا یہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے تو یہ چیز یہ پورا یہ ایک فلسفہ ہے جس کو یہاں پہ یوں سمجھئے پکچرائز کیا گیا ہے ایک واقعہ بیان کر کے اس کو باقاعدہ ایک جو ہے نا واقعہ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے آسان کر کے بیان کیا گیا ہے لیکن لوگوں نے اس کو بھی ایک دھوکہ ہی بنا لیا ہے اب معلوم یہ ہی ہوتا ہے کہ وہی جو گرین ون کا تصور ہے نا دنیا میں یہ خیزر کا جو تصور ہے تو یہ صرف ہمارے ہاں ہی مسلمانوں کے ہاں تو نہیں ہے یہ پہلے کرسچن لٹریچر میں بھی اور اس وقت پوری دنیا میں ہے دی گرین ون وہی خیزر اور وہ وہی شاید گرین ون ہی کسی کو وہ دجال بنا کے لے آئیں گے وَيِذْكَالَ مُوسَى لِفَتَحُ یاد کرو موسیٰ کو جب اس نے اپنے جوان ساتھی سے کہا یہ یوشہ ابن نون تھے جن کے ساتھ ان کا یہ سفر ہوا تھا لَا عَبْرَخُ حَتَّى عَبْلُوْغَ مَجْمَعَالْ بَخْرَيْنَ اَوْ عَمْزِيَ حُقُبَى میں نہیں روکوں گا مگر چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریاں آپ اس میں ملتے ہیں یا میں کرنوں چلتا رہوں گا یہ خیال یہی ہے کہ یہ نیل پکڑ کے چلے ہیں اور جب سودان میں جا کے اس کی دو شاخیں بن جاتی ہیں جہاں سنگا میں تو یہ اس جگہ کا ذکر ہے وَاللَّهُ عَالَمْ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا تو جب وہ اس جگہ پہ پہ پہنچے جہاں پہ دو دریاں ملتے تھے نسیہ ہوتا ہمہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے ایک تل کر مچھلی ساتھ رکھ لی تھی فَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَخْرِ سَرَبَا اس بچھلی نے عجیب طریقے سے جو ہے وہ سرنگ بناتی ہوئی یعنی زندہ ہوکے تلی ہوئی مچھلی ہے زندہ ہوکے دریاں کے اندر چلی گئی ویسے بھی کوئی بھی چیز جب پانی کے اندر جاتی ہے تو ایک دائرہ سا جو ہے وہ گرداب سا وجود میں آ جاتا ہے تو وہ گویا سرنگ بناتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی فَلَمَّا جَعْوَزَا جب وہ وہاں سے آگے چلے گئے قَالَ لِفَتَحُو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا اَتِنَا غَدَانَا ہمارا ناشتہ لاؤ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا حَذَا نَسَبَانَ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لائک ہو گئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک منزل مقصود پر نہیں پہنچے تھے تو اس وقت تک تو چلتے رہے جب اس سے آگے بڑھ گئے تو اب ذرا ان کے جو بھی آساب تھے وہ شل ہونے لگے قَالَ عَرَائِتَ اِذَا وَيْنَا إِلَى السَّخْرَةِ وہ جو ساتھی تھا اس نے جواب دیا کہ آپ کو یادے جب ہم نے وہ چیٹان کے پاس ہم رکے تھے سانس لیا تھا فَإِنِّي نَسِتُ الْحُوت تو میں وہاں پہ مچھلی کو بھول گیا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَنَازْكُرَةِ اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں اس مچھلی کا ذکر کرتا اس واقعے کا آپ کو ذکر کرتا بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا وَتَّخَضَ سَبِيلَهُ فِي الْبَخْرِ عَجَبَا بڑے عجیب طریقے سے وہ اس مچھلی رستہ بناتے ہوئے پانی کے اندر چلی گئی حضرت موسیٰ نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی وہ اللہ نے بتایا جہاں یہ واقعہ پیش آئے وہیں پہ تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِ حِمَا قَسَسَا اب واپس مُڑ کے آئے اپنے آثار پر قدم جہاں رکھے ہوئے تھے جو نشانات تھے اپنے ہی نشانات پاپ پر واپس آئے فَوَجَدَ عَبْدَم مِن عِبَادِنَا تو وہاں ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو آتَيْنَاهُ رَخْمَةً مِّنْ اِنْدِنَا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّ دُنَّا عِلْمًا اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم سے نوازا تھا وہ ایک خصوص علم تھا جو اس کو ہم نے دیا ہوا تھا قَالَلَهُ مُوسَى حَلَّتَّبِوْكَ آلَان اس سے حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں پیروی کر سکتا ہوں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں تاکہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیں میں بھی اس علم سے قصب کرلوں قَالَا إِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَ مَعِيَا سَبْرًا انہوں نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے یہ جو میرا علم ہے یہ تمہیں نہیں بھائے گا تم ہرگز میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَعْلَمْ تُخِتْ بِهِ خُبْرًا تم اس چیز پر کیسے سبر کر سکتے ہو جس کی خبر کا تمہیں آتا ہی نہیں کر سکتے یہ تمہارے جو بھی اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس سے یہ آگے کی چیز ہے اس پر تم سبر نہیں کر سکتے قَالَسَ تَجَدُنِي انشاءاللہُ سَابِرًا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا سبر کرنے والا ہمارے استاذ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت کرے حافظِ منیار صاحب تو انہی سے ہم نے ترجمہ پڑھا تھا تو وہ کہا کرتے تھے اس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ یہ بات کہہ کے حضرت موسیٰ کی لاج رہ گئی اگر اللہ نے چاہا تو میں سبر کرلوں گا اگر انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو پھر جو کچھ آگے ہوا ہے تو وہ تو کافی جو ہے حیرت انگیز ہے سبر کرنے والا وَلَا آسِلَكَ عَمْرَا اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا معاصیت نہیں کروں گا قَالَفَا اِنِتَّبَعْتَنِ انہیں کہا کہ اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے فَلَا تَسْعَلْنِيَنْ شَيِّنْ آپ نے مجھ سے کسی شئے کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے حَتَّا اُخْدِسَ اللَّكَ مِنْهُ ذِكْرَہ جب تک کہ میں اس بات کا آپ سے خود ہی ذکر نہ کر دوں اب یہاں میں نے سوچا تھا ٹائم کم ہے اس دندے سے بچائی رہوں لیکن یہ کہ بات آئی گئی ہے سخنگسترہ خانہ بات جو ہے نا وہ کہنی ہی پڑ جائے گی تو سمجھ لیجئے ایک بات کو کہ ہمارے ہاں یہ جو صوفیاء کے سلسلے چلے ہیں اکثر وہ بیشتر نے اسی پر اپنا جو ہے وہ بٹھایا ہے سارا اسی کو بنایا ہے خضر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں ہے خضر آئیڈیل ہیں ان اصولوں پر وہ ساری چیزیں چلیں ہیں علم لدنی کا ذکر بھی سب ادھر ہی ملے گا اور وہ ملے گا کدھر آپ اگر کتابیں پڑھیں تو سمجھیں کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی ایک ایسی معرفت جیسا کہ وہ ہے ایسا جاننا ایسا جاننا آپ نہ اپنے ہواس خمسہ سے وہ علم حاصل ہو سکتے ہیں اللہ کی ایسی معرفت حاصل ہو سکتی ہے نہ شریعت سے حاصل ہو سکتی ہے کہا یہ جاتے ہیں کہ یہ شریعت بھی در حقیقت عوام کے لیے یعنی نبیوں کا علم عوام کے لیے اللہ کی یہ والی معرفت صرف علم لدنی سے حاصل ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ اور یہ خضر کو حاصل تھی تو وہ معرفت پھر صوفیاء کو حاصل ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں نا جو کچھ دیکھتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہیں وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں ہم کیا سمجھیں کیا دیکھتے ہیں تو وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں انہیں وہ معرفت حاصل ہے علم لدنی حاصل ہے تو وہ والی معرفت حاصل ہے اب اگر آپ نے ان سے فیض پانا ہے تو اصول یہ ہے کہ آپ نے ان کے سامنے سوال نہیں اٹھانا خضر کی سنت ہے سوال نہیں اٹھانا تو محمد الرسول اللہ سے لوگ آگ سے پوچھتے تھے یا سالونہ کا ماذا یونفکون آکے پوچھتے تھے یا سالونہ کا جو نبی اور رسول تو وہ ہوتا تھا جس سے سوال پوچھا جاتا تھا جس سے تحقیق کی جاتی تھی جو بات سمجھ میں نہ آئی اس کی وضاعت طلب کی جاتی تھی وضاعت حاصل کی جاتی تھی اور یہ کہ بہرحال انہوں نے جو اپنی سنتیں چھوڑی ہیں وہ یہ کہ ہر ایک سے پوچھو تحقیق کرو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بَحِ علم تم کسی کے مرید نہیں ہو ایسے کہ جو وہ کہے ادھر پیچھے چل پڑو تم اپنے علم کے بغیر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو یہاں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی میرا تصور کرو مجھے دل میں بٹھاؤ مجھے تصرف حاصل ہے میں توجہ کروں گا تو تمہارے دل کی دنیا بدلے گی یہ تو بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے اور تم نے پوچھنا نہیں ہے اس لیے کہ موسیٰ نے نہیں پوچھا اس کو منع کر دیا تھا کہ نہ پوچھنا لیکن ذرا موسیٰ کی سنت تو دیکھیں نہ کیا ہے منع تو کر دیا تھا انہوں نے مان بھی لیا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا وہ جوئی اس نے غلط بات کی انہوں نے کہا ایسے مائدے کی ایسی کی تیسی یہ کیا کیا ہے تم نے یہ سبب کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں مجھ سے سوال نہ کرنا کسی چیز کا جب تک کہ میں اس کا خود تم سے ذکر نہ کروں اب اس مائدے کے بعد دونوں چل پڑے حتی اذا رکبہ فیس سفینہ تھے یہاں تک کہ جب جا کے وہ کشتی میں سوار ہوئے خرا کہا خزر صاحب نے اس کو توڑ دیا اچھا آپ یہ سوچیں ایک کشتی ہے نئی نویلی آپ کی نئی کار ہو اس کو کوئی ذرا کوئی لگا دے خراش تو آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ خزر نے سب کے سامنے کیا ہوتا تو موسیٰ اور خزر کا وہ کام نہ ٹھیک کر دیتے ہیں یہ غیب میں ہو رہا ہے جیسے حادثہ ہوتا ہے جیسے ایک کشتی جا رہی ہے کسی چٹان سے ٹکرا گئی دیکھنے میں کیا ہوا چٹان سے ٹکرا گئی یہ تو موسیٰ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو چٹان سے خود نہیں ٹکرا ہے یہ تو سارا خزر کا کارنام ہے اور اس میں تعلیم کیا ہے جس کو آپ حادثہ سمجھتے ہو وہ حادثہ نہیں ہوتا وہ والپلینڈ ہوتا ہے کہیں وہ اللہ کی تدبیر سے ہو رہا ہوتا ہے بس یہ تعلیمیں جو دی جا رہی ہیں حادثہ کوئی حادثہ نہیں وہ ہمارے اعتبار سے حادثہ ہے ہم نے سوچا کچھ ہوتا تھا ہو کچھ گیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن یہ کہ اللہ کیاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے اللہ کی پلیننگ کے مطابق بلکہ اللہ کے فرستادوں کی ایکزیکیوشن سے ہوتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا جا رہا ہے یہ کشتی والوں کو نہیں نظر آ رہا جن کی کشتی ہے اس نے توڑ دی کالا خرکتہا لے تغرکا اہلہا اب یہ عالم تشریع کی شخصیت ہیں ان کی ساری پروگرامنگ ہی عالم تشریع کی ہوئی ہے عالم تقوینی کی تو ہوئی نہیں کہا تو نے یہ کیا کر دیا ہے یہ تو نے کشتی توڑ دی تو ان سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں یہ دبو دینا چاہتے ہیں ان کو لکت جیتا شیع نمرا تو نے تو بڑی بھارک بھاری کام کیا بہت بڑا جرم کی ہے کالا اس نے کہا عالم مکل میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع مائیہ صبرہ کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا اب حضرت موسیٰ کو وہ بات یاد آئی جو ایک غیر معمولی قسم کا مائدہ تھا جو ان کی فطرت کے خلاف تھا لیکن انہوں نے کیا ہوا تھا لہذا وہ یاد آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کا پھر انداز بڑا دلچسپ ہے کوئی بڑی معذرت وقیرہ نہیں کی کہا لا تو آخذنی بے ماں نصیت ہو جس شے کو میں بھول گیا ہوں اس پر میرا مواخذہ نہ کرو وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ عُسْرَا اور میرے معاملے میں زیادہ مشکل مجھ پر نہ ڈالو یعنی ہاتھ ہولا رکھو اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ عُسْرَا مشکل جو ہے میرے معاملے میں تم جو ہے نہ نہ ڈالو مجھے فَنْ تَلَقَا پھر دونوں چل پڑے حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامَن یہاں تک دونوں ملے ایک لڑکے سے فَقَتَلَا هُو خِزر نے اسے قتل کر دیا یہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں ظاہراً کیا ہوا کہ وہ پتہ نہیں چھت سے گرا اس کے سر پہ کوئی پتھر گرا کچھ آجسہ ہوا وہ مر گیا خِزر نے دیکھ لیا موسیٰ نے دیکھا یہ خِزر نے مارا ہے قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا زَقِيَةً بِغَیْرِ نَفْسٍ حضرت موسیٰ نے کہا تُو نے ایک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی کے بدلے کے لَقَجَيْتَ شَيَّن نُقْرَا تُو نے بڑی ناماکول ایک منکر بات ناقابل قبول بات کی ہے قَالَا أَغْلَمَا قُلْ لَقَا اب یہ ان کو بھی غصہ آ رہا ہے اور انہوں نے مخاطب کیا برائی راس حضرت موسیٰ پہلے جو کہا تھا میں نے کہا نہیں تھا کہ تُو سبر نہیں کر سکے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قَالَمَا قُلْ لَقَا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَمْ آئیَا سَبْرَا تُو ارگز میرے ساتھ سبر نہیں کر سکے گا قَالَا اِن سَعْتُو قَانْ شَيْن بَادَحَ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے آئندہ اگر میں نے آپ سے کوئی سوال پوچھا فَلَا تو صاحب نہیں تو مجھے آپ مصاحبت نہ دیجئے گا پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا قَدْ بَلَقْ تَمِلَّ دُنِّي اُزْرَا میری طرف سے اُزر تو پہنچی چکا ہے اب یہ کہ معذرت مزید کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے فَن تَلَقَا پھر چل پڑے حَتَّى اِزَا اَتَيَا اَحْلَا قَرْيَا یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس اِسْتَتْ اَمَا اَحْلَحَا دونوں بھوکے تھے فقیر بن سے ان سے کھانا مانگا فَاَبَاوَا يُزَيَّفُهُمَا بستی والوں نے ان دونوں کو زیافت کا دینے سے انکار کر دیا کھانا دینے سے منکر ہو گئے فَوَجَدَا فِيَا جِدَارًا وہاں پہ ان دونوں نے دیکھی ایک دیوار اَنْ يَنْقَزَا کہ وہ گرا چاہتی ہے اُلٹ رہی ہے فَاَقَامَهُ خِزر نے ایک آج کی جنبش کی اور صدی ہو گئی کھڑی کر دی دیوار قَالَ حضرت موسیٰ نے کہا لَوْشَتَ لَتَّخَسْتَ عَلَحِ عَجْرَ تو اگر چاہتا تو ان سے کوئی مزدوری لے لیتا ہے اب اس میں جو کچھ ہوا ہوگا ذرا سوچئے نا ان بدبختوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا بھوکے ہیں ہمیں روٹی کی ضرورت ہے تو چلیں اس کے بدلے ہی کچھ کھاپی ہی لیتے تو ایسے کمبختوں کی آپ نے مفت میں مدد کر دی اب اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے جو ظالم قسم کے لوگ جو کنجوس اور بخیل قسم کے لوگوں کے بھی کام آتا رہتا ہے ہمیں نہیں پتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو راندائی درگاہ ہیں مردود ہیں لیکن اللہ ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے ان کی دیواریں صدی کر رہا ہوتا ہے ان کو رزق فرام کر رہا ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے مجرموں کو اپنے باغیوں کو گناہگاروں کو انسانیت سے گرے ہوئے لوگوں کی بھی مدد اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہیتے ہیں لگ لیں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تو چاہتا تو اس پہ کوئی عجر لے لیتا ہے کہ لہذا فراق و بینی و بینک تو اب خضر نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جود آئی ہے اب ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے برحال شاہ عبدالقادر نے ایک رائے تو یہ بھی دیئے کہ یہ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے تو یہ جان بوجھ کر کہا یعنی یہ وہ اس نتیجے پہ پہلے پہنچ چکے تھے کہ ہمارا گزارہ کٹھا نہیں ہے بہذا انہوں نے یہ تیسری دفعہ یہ بات کہہ کے تو خضر کو موقع دیا کہ وہ آپ کہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب جود آئی ہے اب خضر نے کہا کہ میں تعویل حقیقت بتاتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا نا جس کو تم حادثہ کہہ رہے تھے اس کے پیچھے اللہ کی خیر کیا تھی ہے تو شر بچہ مار دیا ہے تو شر کہ جو کسی کا کشتی توڑ دی تو میں نے آپ سے پہلے ارز کیا تھا کہ یہ ہمارے اعتبار سے خیر اور شر ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں تو سارا خیر ہی خیر ہوتا ہے اب اس خیر کی حقیقت کھولی جا رہی ہے کہ وہ کیسے خیر تھا وہ جو کشتی تھی وہ غریب مزدور میند کرنے والے لوگوں کی تھی یا مالونہ فی البخت جو سمندر میں کام کرتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں یا یہ کہ سواریاں ادھر سے ادھر کرتے ہیں ہیں غریب لوگ میں نے چاہا کہ اسے کشتی کو عیب دار کر دوں اسے ڈنٹ ڈال دوں اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ تھا وہ جدھر جا رہے ہیں ہم تو پہلے اتر گئے نا ہم تو جو فیضاباد اتر گئے وہ بارکو جالے رہی تھی تو آگے جو ہے وہ پولیس کا ناکر لگا ہوا تھا راول چوک میں جو ساری کشتیوں کو جو ہیں غصب کر رہے تھے کل جلسہ تھا حکمران پارٹی کا تو اس کے لیے گاڑیاں ضبط ہو رہی تھی تو اب وہ کشتی ضبط ہو جاتی وہاں پہ اور یہ ان کی آج سے سمع میں نے تو تختہ توڑا ہے نا وہ پوری چلی جاتی ساری غصب ہو جاتی تو اس لیے فَعَرَادَ نَائِبَهَا وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكُونِ يَا خُزُكُلَّ سَفِينَتِنِ غَصْبًا وَأَمَّ الْغُلَامُ اور جو غلام تھا وہ جو میں نے لڑکا قتل کیا فَقَانَ عَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ اس کے جو ماں باپ تھے نا وہ نیکوکار ایمان والے حقیقی ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے فَخَشِنَ ہمیں اس کا ڈر تھا اللہ جانتا تھا فَخَشِنَ ہمیں اندیشہ ہوا اَنْ يُرْحِكَهُمَا کہ وہ بڑا ہو کے ان کے ساتھ تلخیص ہے اور ان کے ساتھ جو ہے گستاخانہ رویہ اختیار کر کے ان کو آجز کر دے گا انہیں دبا دے گا وہ بڑا جببار قسم کا بیٹا تھا تُغِيَانًا وَكُفْرًا زبردستی کر کے اور ناشکری کر کے ان کو مجبور کر دے گا آجز سوہنِ روح بن جائے گا فَأَرَدْنَا يُبْدِنَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ تو ارادہ کیا ان کے رب نے کہ ان کو اس بیٹے کی بجائے ایک اچھا بیٹا ایک خیر بیٹا ایک بھلا بیٹا بھلے مانس بیٹا ان کو دے دے زکاةن جو پاکیزگی میں بھی اس سے اچھا ہو وَأَقْرَبَ رُخْمَا اور شفقت اور مرود کرنے میں بھی اس سے بہتر ہو اب جب وہ مرا ہوگا تو انہیں تو نہیں پتا اللہ کی حکمت کیا ہے وہ تو روئے پیٹے چیخے چلائے لیکن یہ کہ اللہ نے ان کے لیے جو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے اللہ نے وہ سوچا ان کے لیے ان کو اسے بیٹے دیا اب یہ سارے واقعات پڑھ کے وہ آیت سمجھ میں آئے گی وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشَرِ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ آدمی مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ زندگی دے دے وہ اس کے لیے میں بکرا بھی دوں گا یہ بھی کروں گا لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا تمہارے لیے نقصان دے وَأَمَّلْ جِدَار اور وہ جو دیوار تھی فَكَانَ لِهُلَا مَئِن تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی فِلْمَدِینہ جو شہر میں رہتے ہیں ابھی بہت کمزور ہیں وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُلَّهُمَا اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا وَكَانَ عَبُوْهُمَا سَالِخَا ان کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا یہ بستی تو ناہنجاروں کی ہے لیکن جو ان لڑکوں کا باپ تھا وہ نیک آدمی تھا اب آپ سوچو کہ ان ناہنجاروں کی بستی میں وہ دیوار گر جاتی نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یتیموں کو تو نہیں ملنا تھا وہ تو سارا ان بدبختوں نے کھا جانا تھا وہ میرا ذہن گیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا اس میں بھی مادنیات بہت ہے ابھی کل پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں تیل نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے لیکن یہ کہ مادنیات تو بہت ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہماری نالائکی کے وجہ سے نہیں نکل رہی آپ سوچیں اگر نکل آئے تو کون کھائے اس یتیم مال کون کا مال اب بھی کون کھاتا ہے تو یہ سارا بھی نیچے سے نکل آئے تو کون کھائے تو اسی طرح ان بچوں کی بھی اگر وہ دیوار گر جاتے تو کھا جاتے وہ بدبخت جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا تو فاراد ربکا یبلغا اشدہما تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ یتیم بچے اپنی پوری جوانی کو شدت کو طاقت کو پہنچ جائیں تو اگر اللہ پاکستان کی حفاظت کرتا ہے تو یہاں کی یتیم عوام بھی اپنے اندر کوئی طاقت پیدا کرے نا کوئی اپنے آپ کو منظم کرے کوئی اپنے اندر طاقت پیدا کرے کوئی اپنے میں سے لیڈرشپ نکالے مخلص لیڈرشیر تو اللہ تو حفاظت کر رہا ہے خزانہ بچا کے آپ کا رکھا ہوا ہے وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور پھر وہ اپنے جو ہے خزانہ جو ہے وہ نکال لے رحمتم مِ رَبِّك یہ بظاہر سارے شر کے کام ہوئے ہیں لیکن ان سب کے پیچھے تیرے رب کی رحمتی کار فرماتے ہیں رحمت کا یہ پہلو تمہیں نظر نہیں آتا ہے یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ہے تمہارا میربان رب جو تمہارے ساتھ اس طرح بھی میربانیاں کر رہا ہوتا ہے وَمَا فَعَلْتُهُا نَمْرِي اور ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ذَلِكَ تَعْوِلُو مَا لَمْ تَسْتَتِي عَلَيْهِ سَبْرَ اور یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تو سبر نہیں کر سکا تو یہ سارے حقائق اگر بندہ مومن کے سامنے نہ ہوں تو پھر سبر کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی اور یہ سب معلوم ہو اللہ کے ان سنتوں کا بھی پتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو اس کی عادت ہے اس کا پتا ہو تو پھر جب کوئی نقصان ہوتا ہے وقتی طور پہ تو ظاہر ہے کوئی چیز بھی آپ سے چھنی تو وقتی طور پہ تو افسوس ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد سبر آ جانا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لئے بہتر ہی کیا ہو گیا اسی لئے ہمارے دین میں تین دن تک سوک کی اجازت ہے تین دن سے اوپر جو ہے وہ منہ ہے کیوں منہ ہے آپ اپنے آپ کو تین دن میں سنبھال لیں آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے وقتی طور پہ وہ طبعی تقاضے کے طور پر رونہ آ گیا ہے آنسوں نکل آئے ہیں دکھ ہے افسوس ہے کھانے کو دل نہیں کرتا ہے سب ٹھیک ہے یہ بربنائی تباہ بشری آپ کو سولت دی گئی ہے لیکن تین دن میں تو آپ اپنے جو بھی ایک سائیکو تھرپی کر کے یہاں تک آ جائیں کہ یہ میرے رب نے میرے لئے کوئی بہتر ہی کیا ہوگا اور اس قیفیت سے نکلیں اگر تین دن کے بعد بھی نہیں نکلے تو یہ پھر ایمان کے منافی ہے ایمان کا یہ تقاضی ہے یہ سمجھنا چاہئے ذالک تعویل و معلم تستے علیہ سبرا و یسالون کان ذلکرنین اور یہ آپ سے ذلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی جو ابو القلام آزاد کی تحقیق ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے اور اس نے ایران کو جو ہے وہ جوڑا تھا دو مملکتیں تھیں ان کو جوڑ کر ایک ملک بنایا اور اسی لئے جو ہے اس کو ذلکرنین کہتے ہیں کہ دو سنگھ لگا لیے تھے اپنے تاج میں اور سنگھوں والا اور یہ کوئی بچپن میں اس کے خاندان کو حکومت چھن لی گئی تھی اور یہ کہیں جنگلوں میں ان کو کوئی اپنا غلام جو تھا وہ بچا کے ملازم جو شائی خاندان کا وہ بچا کے لے گیا یہ وہ دور ہے کہ جب بنی اسرائیلی جو ہے وہ قید تھے یا غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے عراق میں اور اسی دور میں کسی نبی نے ان کی تربیت کی اور بہت ہی اچھے اخلاق پر پروان چڑھایا پھر یہ واپس آکے اپنی مملکت بھی حاصل کی اور ایران کو جو ہے عظیم ایران یہ جو گریٹر ایران ہے یا جو ایران کا عروج کا دور ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوا ہے انہوں نے ہی وہ فتوات کا سلسلہ شروع کیا ہے ذل کرنین کل ساتلو علیکم منہو ذکرہ تو کہیے کہ میں اس کی خبر بھی آپ کو سناتا ہوں اننا مکرنا لہو فیلارض ہم نے اسے زمین میں توقن دیا بادشاہی دی و آتیناہو من کل شئین سببہ اور اسے ہر چیز کا ساز و سمانہ تاکیا اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک دنیا کی زندگی ہے ایک اس میں دجل ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک بندہ مومن پہ ایک وقت وہ آ گیا کہ اس پر حالات تن کر دیئے گئے جو اصحاب کاف کے ہوئے ایک وہ آ گیا کہ اس پر غربت ہے جو ہم نے وہ واقعہ پڑھا دو دوستوں کا اور ایک وقت یہ ہے کہ جس میں وہ حقیقت انسان سے اوجل ہونے کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر کمزوری محسوس کرتا ہے تو وہ اس کا دجل بھی اتر جانا چاہیے اب بندہ مومن کے پاس آ گیا اقتدار اچھا اقتدار میں آکے کہتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدل نہیں جاتے وہ جو ان کی اصلیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے وہ مکر کر رہے ہوتے ہیں پہلے اداکاری کر رہے ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں تو اداکار ہوتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے اب جس کے دل میں ایمان ہو جب اسے اقتدار ملے گا اس کے پاس طاقت آئے گی وہ فاتح بنے گا تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے جو دنیا کا طالب نہیں ہے بلکہ آخرت کا طالب ہے تو اِنَّا مَتْكَنَّا لَهُ فِي الْاَظَمْنِ اُسَ زَمِينَ مِنْ تَعْقَدْ دِی وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَئِنْ سَبَبًا ہر شہ کے اسباب اسے دیئے فَعَتْمَا سَبَبًا پھر ایک مہم کے لئے اس نے اسباب جمع کیے حَتْ تَعِزَ بَلَغَ مَغْرِبَ شَمْس یہاں تک کہ چلتا چلتا جب وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيَنِنْ هَمِيْتِنْ تو وہ اس نے دیکھا اسے کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک دلدلی ندی یا پانی کے اندر اور تحقیب جو عبو الکلام کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا سفر ہوا ترکی کی طرف ایشیا کوچک کی طرف اور یہ ترکی کے سائل سے کھڑے ہو کہ جب سمندر میں دیکھیں تو اسی طرح محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا نظر آتا ہے وَوَجَدَهَا قَوْمَا وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا قُلْنَا يَازَ الْكَرْنَيْنْ ہم نے کہا اے ذُلْكَرْنَيْنْ اِمَّا أَن تُعَذِبَا وَا اِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا تو چاہے تو ان کو عذاب دے سختی میں ڈال ان پر جو ہے وہ تعوان مقرر کا ہے اور چاہے تو ان کے ساتھ اچھا بلا برتاؤ کر اچھے طریقے سے ان لوگوں کو پیشا اچھے یہ کیسے کہا ہوگا جب آپ کو اختیار دے دیا تو آپ کے پاس یہ ہے ہی نہیں آپ اقتدار آپ کے قبضے میں آ گیا تو اس کے بعد آپ چاہیں تو جو لوگ آپ کے قبضے میں آئے ہیں سب کی کشتوں کے پشتے لگا دیں جو جیسے ہلاکو خان لوگوں نے کیا اور چاہے ان کے ساتھ نرمرویہ اختیار کیسے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلے کے وقت کیا اليومہ یومہ مرخمہ بنایا جبکہ اسے چاہتے تو یوم الملخمہ بھی بنا سکتے تھے قیمہ کرنے کا دن بھی بنا سکتے تھے تو جس کو بھی اقتدار ملتا ہے تو تقوینی طور پر تو گویا اس کو حکم مل جاتا ہے اب تم چاہو تو ان کا ستیہ ناس پھیرو اور چاہو تو ان کو تم جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھو اس نے کہا کہ جس نے جو بے انصاف ہوگا ظلم کرے گا یعنی کفر پر اڑا رہے گا تو ہم اسے سزا دیں گے پھر وہ لوٹے گا اپنے رب کی طرف اور وہ اسے سخت برے عذاب کا مزہ چکھائے گا وَأَمَّا مَنْ عَامَنَ وَعْمِلَ صَالِخَ اور وہ کہ جو ایمان لائے اور جس نے نیک عمل کیے فَلَهُ جَزَا عَنِ الْحُسْنَةَ تو اس کے لیے بدلہ ہوگا بہت ہی امدہ اللہ کے ہاں وَسَنَّقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِ نَا يُسْرَةَ اور ہم بھی اپنے حکم سے اس کے لیے آسانی لکھ دیں گے یعنی دنیا میں بھی برابر نہیں ہے وہ ایک جیسے we are equal we have equal obligations and equal rights کا تصور نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو ایمان لائے گا اس کے لیے orders اور ہوں گے جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے orders مختلف ہوں گے اور یہی بات ہم نے سورہ توبہ میں پڑھی تھی کہ وہ جو ہم ان کو سزا دیں گے وہ کیا سزا ہے یوت الجزیتہ ہیں یدیو وہم ساغرون انہیں جزیتے ہیں مسلمان نہیں جزیتے گا لیکن جو ایمان نہیں لائے گا اسے جذیہ دینا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ چھوٹا بن کے رہنا ہوگا اسے ساغر بن کے رہنا ہوگا پھر ایک اور مہم کی اس نے تیاری کی یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ تو اس نے اسے پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر جن کے پاس اس سورج سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مراد اس سے یہ لی گئی ہے کہ وہ چھتیں ڈالنا بھی نہیں جانتے تھے وہ باڑا سطح بنا رہتے تھے جس میں رہتے تھے لیکن چھتیں ڈالنے کا فن انہیں ابھی نہیں آیا تھا اور یہ کہاں یہ گیا ہے کہ بلوچستان کی طرف کا سفر تھا اور ہمارے پاس وہاں کے سارے حالات کی خبریں تھیں پھر ایک تیسرے سفر کا اس نے ارادہ کیا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان پہلی دو قوموں کے برقس اس نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا کہ جو بات ہی نہیں سمجھتے تھے وہ کوئی اور ہی بولی بولتے تھے اور ان کی بولی ان کی سمجھ میں ان کی زبان میں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ جو بھی کوکیشن ماؤنٹین ہیں اور جو ایک پاڑی سلسلہ ہے جو ترکی سے بلیک سی کی طرف چلا جاتا ہے اس طرف کا یہ سفر ہے اور اس میں جو پچھلے علاقے جو آزربائیجان اور جو روس وغیرہ کے جو ریاستیں تھی یہ جو علاقے ہیں یہاں جو قومیں آباد تھی وہ گوری چٹی قومیں وہ آکے اس طرف فساد اور ظلم و ستم کے پاہر توڑتی تھی اور یہاں ایک درہ تھا جس سے گزر کر وہ حملہ آور ہوتی تھی تو قالو انہوں نے کہا یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں اچھا یہ بہتحال ایک تو رائے ہمارے ہاں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ کوئی عجیب مخلوق ہے کہیں آسمانوں پہ رہے جب اللہ انہیں کھولے گا تو زمین پر اتر آئیں گے ابھی تو پتہ ہی نہیں کدھر ہیں کہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اللہ نے ایک خیال یہ ہے ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے صوفیاء کا اکثر ہو بشتر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نسل ہے یہ آدم تک تو آدم کی ہی نسل ہے لیکن یہ امہ ہوا سے نہیں ہے اب جب امہ ہوا سے نہیں ہے آدم کی ہے تو پھر تو بڑی عجیب و غریب پھر اس کے بعد کہانیاں ہیں کسی نے کہا کہ اطلام ہو گیا تھا تو مٹی سے کوئی نسل نکل کے چلی ہے تو وہ یاجوج ماجوج ہیں کسی نے کہا کہ یہ جو قابل تھا اس کو جب نکال دیا تو اس نے جا کے پتہ نہیں کہیں کسی علاقے میں کوئی بندر کے ساتھ اس کا تعلق بنایا ہے تو وہاں سے ایک نسل چلی ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں بہرحال یہ ایک علیدہ داستانے ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں اور ایک جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یافس ان کی نسل جو شمال میں جا کے آباد ہوئی ہے ان میں بقاعدہ تورات میں جو علم الانصاب ہے اس میں جو ہے یہ نام آتے ہیں گاغ میں گاغ کے یہ گاغ میں گاغ ہی یاجوج ماجوج ہیں تو گویا ان کی جو اولادیں یافس کی اولادوں میں سے جو ایک قبیلہ ہے گاغ میں گاغ دو قبیلے ہیں گاغ اور میں گاغ وہ ہیں یاجوج اور ماجوج بلکہ ہمارے زمانے میں تو آکے اس میں اور چیزیں بھی بہت اضافہ ہو گئی ہیں کہ یہ جب یاجوج حملہ جب یہ کرتے ہیں تو یاجوج ہوتے ہیں کچھ حرصے جب یہ سیولیزیشن میں آکے رہتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک پیسیونس آ جاتی ہے انسان کے پتر بن جاتے ہیں تو یہ ماجوج بن جاتے ہیں تو جب حملہ آکے اور اللہ علم یہ ساری کہانیاں اپنی جگہ پہ لیکن یہ کہ ایک آخری دور میں ان کی بڑی یلگار ہونی ہے اور وہ یلگار جو ہیں اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے باد ہو گئی اور وہ ایک تو یہ تھی نی جو ہو چکی ہے جس پہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون یہ سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے ینسلون کہ حتی اضافہ تخت یاجوج و ماجوج و ہم من کل حدبی ینسلون وہ ینسلون ہے لیکن اس کا تعلق اصل میں یہ یورپی اقوام یورپی بھی نہیں جو شمال مغربی یورپی اقوام ہیں ان کی یلگار سے اس کا خاصت برطانیہ وغیرہ اس میں آ جائیں گی نارڈرک ریسز جو ہیں یہ ان کے ساتھ تعلق اس کا جڑ جائے گا اور یہ اس لئے جڑتا ہے کہ یروشلیم کے بارے میں وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ آباد نہیں ہوگا جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھلیں یہاں اور ان کے کھلنے کے بعد یعنی ان اقوام کے غالب آنے کے بعد آبادی ممکن ہوئی ہے یہودیوں کی واپس جا کے یروشلیم میں وہ وہاں سے نکال دئے گئے تھے اور ان کا جوہاں کہ یہ جو یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا یہ واپس یہاں نہیں آسکتے حرام ہے ان پر یہاں واپس آنا اس لئے اقبال نے اس کو اور ہمارے بہت سے ایسے مفسرین ہیں جدید دور کے جنہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت برطانی اقوام یہ ان کی جو یلگار تھی اور یہ یاجوج ماجوج ہی کی یلگار تھی لیکن یہ کہ جو آخری یلگار ہے جس کا احادیث میں ذکر ہے تو وہ ابھی ہونی ہیں وہ ہوئی نہیں ہیں اور زیادہ ابھی تو امکان یہی نظر آتا ہے کہ اگر وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے اور اگر وہ کوئی پوشیدہ اور چھپی ہوئی مخلوق نہیں ہے اور وہ حضرت نو علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہی ہوگی تو پھر یقینی بات یہ ہے کہ وہ چائنیز ہی ہوں گے اس کے علاوہ تو اور کوئی پھر باقی رہا نہیں ہے اور یہ اب وہ جو سی پیک بن رہا ہے تو پھر وہ سی پیک کس طرح نو انسانی کو پیک کرے گا اس کا آپ اندازہ لگانے ہیں اور اس سے پہلے تو جتنے یاجوج ماجوج آئے ہیں ہماری تو جان کافی بچی رہی ہے لیکن یہ والے آئے تو ہمیں تو رون دیں گے سب سے پہلے تو پھر کہیں آگے جائیں گے نا اب تو ہم یوں سمجھے کہ این ان کی جو ہے وہ جہاں مو کھلتا ہے ڈیم کا وہاں پہ ہم بٹھے ہوئے ہیں فَحَلْنَ جَالُوْلَكَ خَرْجَنُ تو انہوں نے کہا یہ یاجوج ماجوج بہت فساد کرتے ہیں اچھے یہ بھی آپ کو پتہ ہے نہ چڑیاں چھوڑیں نہ پرندے چھوڑیں نہ کیڑے چھوڑیں نہ مکوڑے چھوڑیں نہ جو کیچوے چھوڑیں نہ ابارشن کے بچے چھوڑیں ہر شہ تسلی سے بیٹھ کر کھا جائیں گے بندہ قتل کریں گے تو ان کے چہرے پر غصے کے کوئی آثار نہیں ہوں گے بالکل عجیب ہی مخلوق ہے اور ابھی تو خیر تھوڑا تھوڑا جو انہوں نے کام شروع کیا ہے کوئی شادیاں وادیاں کر کے گردے بیچ کے چل بھائی واپس جو پاکستانیوں کے ساتھ دندہ شروع کیا ہے یعنی ساری دنیا ہمارے فرادوں سے اکتائی ہوئی ہے اور جو ہمیں بھی چونہ لگا کے چلے جائیں پھر ان کے آپ خود سوچ لیں تو مفسدون فی الارض یہ بڑے فسادی ہیں فَحَلْ نَجْعَلُوا لَكَ خَرْجَنْ تو کیا آپ ہمارے لئے ہم آپ کو کوئی خراج دیں کوئی آپ کو ہم پیسے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں کوئی دیوار کھڑی کر دیں کوئی بلاکیج قائم کر دیں اب دیکھئے اگر ایک عام دنیا دار حکمران ہوتا تو وہ کہتا ہاں کتنے پیسے دوگے وہ کہتا ہے جی دس لاکھ دیں نہیں دس لاکھ میں یہ کام تھوڑی ہوتا ہے یہ دس عرب چاہیے دس لاکھ نقدی دے دو باقی ادار ہیں ان پر سود لگتا رہے گا جو ملنا ہیں وہ تو لو باقی بھی فسا کے جاؤ تو دنیا کے باتشاہ تو یہ کرتے یاجو جی ماجو جی آڑر تو یہ ہے تو ذلکر نے نہیں آڑر کیا ہے سنیے اور یہ ہے وہ ایمان یا اسلام کی بنیاد پر جو ایک گورنمنٹ ہوگی یا جو ایک مملکت ہوگی اس کا طریقہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہوئے وہ بہت ہے یہ تمہارا خراج خراج مجھے نہیں چاہیے فآینونی بے قوتین میری مدد کرو طاقت سے میرے پاس افرادی قوت کام ہے ظاہر ہے ہم تو یہاں جنگ لڑنے آئے تھے اب یہ فوجوں کو میں اس کام میں تو نہیں لگا سکتا تو تم مزدور بگرہ مجھے پروائیڈ کرو اجعل بینکم و بینہم ردمہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا یہ ولفیر سٹیٹ کا تصور ہے یہ بادشاہ وہ ہے کہ کتہ نیل کے کنارے بھوکا میرے وہ کہے وہ ذمہ دار ہوگا تو اب میں نے تم پر قبضہ کر لیا تو تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے تو تم یہ میری مدد کرو میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان آڑ پیدا کر دوں گا آتونی زبر الحدید لے کے آؤ لوہے کے تختے حتی ازا ساوا بینہ صدفین اچھا جس طرح اس کو بیان کیا جاتے ہیں میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ تختے کے اوپر تختہ رکھ کے انہوں دیوار بنائی ہوگی لیکن یہ کہ یہ اصل حقیقت اس کے برقس ہے جیسے شٹرنگ کرتے ہیں اس طرح تختے جوڑ کے شٹرنگ کی گئی پھر اس کے درمیان سیسا ڈال دیا گیا اب یہ جیسے کنکریٹ ڈالتے ہیں شٹرنگ کے بیچ میں یہ وہ تصور ہے اصل میں آتونی زبر الحدید لا دو مجھ کو تختے لوئے کے حتی ازا ساوا بینہ صدفین یہاں تک کہ جب ان کو برابر کر دیا پہاڑ کی چوٹیوں کے ساتھ کالن فخو اب انہوں نے کہا اسے دیکھاؤ ظاہرہ اس کی کوئی آگ بھی جلائی ہوگی اس کو دیکھاؤ حتی ازا جالہو نارہ یہاں تک کہ جب وہ سارا آگ بن گیا وہ جیسے لوہ جب گرم کرتے ہیں تو وہ آگ انگارہ بن جاتے ہیں انگارہ ہو گیا یعنی ورڈ کر دیا اس کو آپس میں کالا آتونی افریگ علیہ کترہ انہوں نے کہا اب میرے پاس لے کے آؤ وہ پگلا ہوا تابا میں اوپر سے وہ بھی ڈالتا ہوں اب ان کے استطاعت نہیں ہوگی کہ اس پر چڑھ سکیں دیوار پر چڑھ کر اسے پھنانے یہ بہت اونچی ہے چڑھ نہیں سکتے اور نہ ہی اس میں وہ نقب لگا سکتے قرآن کا بیان یہ ہے نقب نہیں لگا سکتے اب اس کے مقابلے میں وہ بیان پڑھیں وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو صبح رات کو چلے جاتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے اور جس دن انشاءاللہ کہیں گے تو سراح ہو جائے گا وہ چیونٹیاں ہیں یار تو یہ دیوار اس کی بڑی اچھی توجہ کی ہے مولانا مناظر حسن گلانی نے کہ وہ در حقیقت یہ دیوار چاٹنے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس دیوار کو اس طرح نقب لگا رہے ہیں چاٹ چاٹ کر بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کو آڑ آتی ہے مقابلہ نہیں کر سکتے لڑ کر نہیں جیت سکتے وہاں مذاکرات شروع کر کے جیت جاتے ہیں وہ مقاسد جو جنگ کے میدان میں نہیں حاصل کیا جا سکتے وہ ٹیبل پر حاصل کر لیتے ہیں یہ ان کی تشریح ہے اس کی یا توجہ ہے جو بھی سمجھا اس حدیث کی جس میں وہ زبان سے جو ہے وہ چاٹنے کا ذکر ہے باقی اس کے حوالے سے ان کی رائی یہ ہے کہ یہ بات عوام میں پھیل گئی ہے کہ وہ دیوار چاٹ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے فائضہ جا وعد و ربی لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جا لہو دکا وہ اسے برابر کر دے گا دنیا والا بناتا تو پتہ کیا کہتا ہے اب اس کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتی یہ ہمیشہ یہ دیوار قائم رہے گی اور اسی پھنے خانی میں ہم بھی کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا ہمیشہ قائم رہنے کے لئے بنائیں یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سمجھنا نہیں چاہیے ہمیشہ رہنا بھی ہو تو اس طرح کہنا پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے ہاتھ فائضہ جا وعد و ربی جب میرے رب کا وعدہ آیا جا لہو دکا اسے ڈھا دے گا وکانا وعد و ربی حقا میرے رب کا وعدہ سچا ہے وطرقنا بازاہم یوم ازین یموجو فی باز جب یہ والے مرہ یہ والے یاجوج ماجوج کھلیں گے اچھے اس میں ایک بات سمجھ لیجے کہ یہ اس طرف سے تو ان کا فلو رک گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلافت کا نظام قائم ہوا یہ ایک روانی دیوار تھی جو محمد الرسول اللہ نے قائم کر دی اور ویسے بھی جو تمدن کے اعتبار سے اور تہذیب کے اعتبار سے اور کنسنٹریشن جو آبادی کے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو اصل تو خطہ آبادی کا انسانوں کی آبادی کا یہ یہ جسے آپ ایشیا کہتے ہیں باقی تو بھگوڑے شگوڑے جو ادھر ادھر سے بھاگے بھوگے لوگ ہیں انہوں نے جا کے دنیا کے ان علاقوں کو آباد کر لیا تو اصل جو جگہیں وہ یہ ہیں یہ علاقہ سارا محفوظ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جب تک خلافت کا نظام رہا ہے اس کی حفاظت ہر طرف سے ہوتی رہی اور جب تک سپین میں مسلمان رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی بھی رستے سے نیچے اس طرف آ سکیں سپین میں مسلمانوں کی 1492 میں حکومت کا خاتم ہے 1498 میں واسکوڑی گاما صاحب نیچے سے افریقہ کے نیچے سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچ گئے ہیں اسی میں وہ کولمبس صاحب بھول کے وہ بجائے ادھر بائیں مڑنے کے دائیں مڑ گئے وہ کسی نے غلط سگنل دے دیا اور وہ جا کے امریکہ سے نکلے پہلے تو نیچے آئی نہیں سکتے تھے آنگے سپین ہے اسپین کی ڈر کی وجہ سے کوئی اوپر سے نیچے آئی نہیں رہا لیکن اس سارے عرصے میں بھی پچھوڑے سے تو آگئے لیکن ادھر تو سلطنت عثمانیہ کھڑی ہے نا یہ جو ان کا برائی راست یلگار ہو سکتی تھی ترکی کے رستے سے یورپ کے رستے سے یہ نہیں ہو سکی سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے لیکن انیس سو چوبیس میں اس کے خاتمے کے بعد پہلی جنگ عظیمی کہہ لینا چاہیے اس کے خاتمے کے بعد اب یہ رستہ بھی کھل گیا اب پھر وہ نیرے سویز بھی ہو گئی پھر تو چوپٹ ہو گیا نا پھر اندھیر نگری چوپٹ راج والی کیفیت پیدا ہو گئی تو جب تک وہ خلافت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی درجہ میں قائم رہی ہے یہ جلگار نہیں ہو سکی ہے اور اب بھی اس کے رستے کی اصل رکاوٹ اگر کوئی شاہ بن سکتی ہے تو وہ روانی دیوار ہے باقی اب یہ والی پتھروں کی دیواریں اور مادی دیواریں اب تو کہاں کام کریں گی اب تو وہ خلا سے آتے ہیں جی بلکہ خلا میں اب مزائل چلا کے تو جو سٹلائٹ ہوتی ہیں وہ تباہ کرنے کی ٹیکنالوجی بھی آگئی ہے تو اب دیواریں کہاں کام کریں گی تو اب یہ جب ان کا بڑا جو ریلہ آئے گا فائضہ جاں وادو ربی جاں لہو دکا وکانا وادو ربی حقا و ترکنا بازہم یوم ازی یمو جو فی باغ اس دن تو یہ ایک دوسرے میں موجوں کی طرح جو ہیں وہ گڑمڈ ہو رہے ہوں گے جیسے توفان اٹھتا ہے اس سے اگلا مرنہ سور میں پھونک ماننے کا ہی ہوگا ہے پھر یہ ہے کہ قیامت بہت نزدیک آ جائے گی سب ان کو جمع کر لیں گے اور اس دن کافروں کے لیے کے سامنے پیش کریں گے اس کو دکھائیں گے دوزہ کافروں کو اب آگیا وہ اہم ترین لفظ جن لوگوں کی آنکھیں پردے میں رہیں پردہ انذکری میری یاد سے میری پہچان سے میری معرفت سے میرے حسن سے یہ حسن دنیا میں کھو گئے نا زینت دنیا میں کھوئے رہے کیوں یہ میرا حسن میری زینت ان کی نگاؤں سے ہو جائے تو جو پردے میں رہ گئے دنیا کے حسن میں کھو کر اللہ کے حسن سے وَقَانُ لَا يَسْتَتِيُنَا سَمَا اور سننے کی استطاعت رکھتے نہیں تھے دیکھ نہیں پائے ایک پردہ آ گیا سن نہیں سکے کہ اس کی استطاعت نہیں تھی اب ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو دوزہ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوزہ انہیں دکھائی جائے گی کہ دنیا تو تم نے مرضے کی اور پسند کی اور لبرل لائف تم نے انجائے کر لی اب آؤ ذرا آپ کے لیے یہ ایک ہم نے بلیک ہول بنایا ہے اللہ ذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کیا جنہوں نے انہوں نے میرے ہی بندوں کو میرے ہی مقابلے میں اپنا دوست سمجھا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندے میرے مقابلے میں ان کے دوست ہوں گے اچھا اس مسئبت میں جو سب سے بڑھ کر پڑے ہیں دنیا میں وہ ہیں عیسائی اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوئے ہیں جس نے مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لیا وہ جنتی ہے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا اس سے کچھ نہیں پوچھا جانا اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہونا کیونکہ اللہ کے بیٹے نے اپنی قربانی دے کر اپنے ماننے والوں کے تمام قیامت تک کے ہونے والے گناہوں کا کفرہ ادا کر دیا تو اب جو مرضی کرو تو اب انہیں اوپن لائسنس مل گیا ہے سب کچھ کرنے کا تو اب انہیں کو مخاطب کر کے ویسے تو آن ہے یہ بات کوئی بھی آدمی جو گناہ گار ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ اللہ کا فلانہ بندہ مجھے بچا لے گا تو وہ اس آیت کے ذہل میں آ جائے گا کیا تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا مائیتی سمجھا ہوا ہے ایسے کافروں کے لئے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پر ہم نے تیار کیا ہے اے نبی نے بتائیے میں تمہیں جتلا ہوں نا عامال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون ہے اللہ ذین از اللہ سایوہم فی الہیات دنیا وہ جن کی ساری محنت دنیا میں کھو گئی دنیا کی اٹریکشن نے انہیں اس طرح اپنی طرف کھینچایا وہ اللہ کو آخرت کو سب بھول کے جو صلاحیتیں دی تھی دو توانہیاں دی تھی جو قابلیتیں دی تھی وہ سب پیسہ کمانے میں لگا دی وَهُمْ يَخْصَبُونَاً سمجھتے رہے بہت عالی کاری گری کی ہے اب تو ہمارے اتنے پلات ہو گئے ہیں بینگ بیلنس اتنا ہو گیا ہے کارخانے اتنے لگ گئے ہیں اور یہ کہ ہر شہر میں ہمارا ایک محل تیار ہو گیا ہے اور یہ کہ ہر جو ایک سیر کرنے کا شہر ہے جو تفریح مقام وہاں پہ بھی ہمارا ہٹ بن گیا ہے تو سمجھتے یہ رہے کہ ہم نے بڑی کاری گری کی ہے بڑی سنت لگائی ہے بہت کمال کر لیا ہے ہم نے بھی اپنے باغ تیار کر لیا ہے وہ جیسے اس کا ذکر آیا تھا باغ والے شخص کا اس کو بھی تو اپنی کاری گری بڑھ بڑھنا ناست ہے اُلَائِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِا آیَاتِ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے ان کو وزن ہی نہیں دیا ہے وَلْلِقَائِهِ اس کی ملاقات کو بھی پیش نظر نہیں رکھا ہے فَخَبَتَتْ عَمَالُهُمْ تو ان کے عمال اگر کوئی نیکیاں وغیرہ تھیں وہ اکارت چلی گئیں فَلَانُ اُقِيمُ اللَّهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزْنَا قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن نہیں کھڑا کریں گے احساب کتاب تو کوئی تھوڑا بہت فرق و تفاوت ہوگا جس نے دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دی اور پوری اپنی محنت دنیا میں گم کر دی اس کے لیے کوئی حساب نہیں کھڑا ہوگا ذَلِكَ جَزَاؤ جَهَنَّم یہ ان کا بدلہ دوزخ ہیں بِمَا کَفَرُوا ان کے کفر کی وجہ سے وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِ حُزُوا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے دنانے کو رسولوں کو انہوں نے ایک مزاق بنا دیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِخَاتِ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال کیا وہ نیک عمال کی پوری پیچھے مختلف جو ہے وہ کرداروں کے ذریعے سے اس پر روشنی ڈال دی گئی ہے قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُو سے نزولا ان کے لیے وہ تھنڈی چھاؤں کے باغ ہوں گے مہمانی کے طور پر خالدین افیہ ہمیشہ ان میں رہیں گے لَا يَبْغُونَ آنْهَا حِوَلَا اور کبھی وہاں سے جگہ بدلنا نہیں ہوگا تبدیلی نہیں ہوگی قُلْ لَوْ قَانَ الْبَخْرُو ان کو کہیے کہ اگر ہوں سمندر سیاہی مدادن سیاہی ہو جائیں لِقَلِمَاتٍ تاکہ لکھے جائیں تیرے رب کے کلمات لَنَّفِدَ الْبَخْرُو قَبْلَا أَنْ تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّ تو یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی سمندروں کی اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہو اب یہاں کلمات سے مراد کیا ہے کلمہ کن ہے کن سے ایک شئے وجود میں آتی ہے جب ہم کسی شئے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ جاتی ہے اس معنی میں ہر شئے کلمہ ہے حضرت مسیح کو کلمہ اللہ کہا گیا وہ کلمہ کن سے وجود میں آئے تو ہر شئے کا وجود بہرحال ایک کلمہ کن کے ذریعے سے ہوا تو جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی وہ سب در حقیقت بارے در اگر کلمات ہیں تو اللہ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے تم اللہ کی مخلوق کا احطہ نہیں کر سکتے موٹی سی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ ہم تک اتنی سائنسی ترقی کے باوجود ابھی تک ہم کائنات کا انڈ نہیں معلوم کر سکے خربو نوری سالوں کا فاصلہ ناپ لیا ہے لیکن یہ کہ اگلی انتہاں معلوم نہیں ہو سکی تو یہ کیسے سارا کہ کوئی بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں بھی یہ سب کچھ نہیں آسکتا نہ سمندروں کی سیائی خرچ ہو جائے گی یہ نہیں پورا ہو سکتا وَاللَوْ جَيْنَا بِمِسْلِي مَدَدًا خواہ ان کی مدد کے لیے اتنی اور سیائی لے آئیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ایک بشر ہی ہوں بشرا میرا جو جو میرا ظاہری دھنچا ہے وہ تمہاری ہی جیسا ہے لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے اور میں نے اس لیے خاص طور پر کہا بشرا کیا کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں چیرہ مورا یا بشرا تو وہ ہمارے ہاں ایک دھنچے کے لیے اور جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ معنی ہے بشر کا تو ظاہری طور پر میں تمہارے ہی جیسا ہوں تمہاری دو آنکھیں میری دو آنکھیں تمہارے دو آت میرے دو آت تمہاری ناک میرا پیر سب ایک جیسا ہی ہمارا اور ہمارے پیدائش ہوئی ہے ہر اعتماد سے تمہاری طرح ہو لیکن ایک بہت عظیم فرق ہے وہ یہ کہ میری طرح وہی کیا جاتا ہے تمہاری طرح وہی نہیں کیا جاتا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا جو مخالف یا متضاد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں یعنی اصل میں دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تصوراتی یا تخیلاتی ان کو جب ہم الفاظ کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ گڑڑڑ ہو جاتی ہے دوسرے کا تصور کچھ اور ہوتا ہے ہم کہیں مینارے پاکستان ایسا 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 جتنا مرضی سمجھا لیں جس نے دیکھا نہ ہو وہ کچھ اور ہی تصویر بنا رہا ہوگا جب دیکھے گا تو اس کے ہمارے الفاظ اس کی صحیح سمجھ میں آئیں گے تو یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کانسپچول چیزوں میں گڑڑ ہو جاتی ہیں لہٰذا اس کا جو بالکل متضاد ہے اس کو بھی سمجھنے اور سامنے رکھیں تو تب وہ بیلنس خائم ہوگا وہ متضاد کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے ایک ایسا روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی کہ جس میں رات کو افطار کیے بغیر اگلے دن کنٹینیو کیا جائے تو حضور نے منع کر دیا حضور خود رکھتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے کون میری طرح کا ہے میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا ہوں پیتا ہوں اس کے ہاں میری مہمان نوازی ہوتی ہے ایوکم مسلی تم میں سے کون میری جیسے ہے تو ایک مثل یہاں پہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے ایک مثل وہ بھی یہ ہے جس کی نفی کی گئے تم اور میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اس کے درمیان ہمیشہ رکھ کے سوچا کریں یہ دونوں نہیں تو پھر وہ بالکل ہی میرے طرح ہو گیا تو پھر تو بہت ہی فرق پڑ جائے گا تو یہ چیز جو ہے اچھا وہ جب فرق سامنے آتا ہے تو کچھ لوگوں کو اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے اور جائز تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ بشر تھے ہی نہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ دونوں دو چیزوں کے درمیان کی شئے ہیں اور اس کو اسی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اس وحی کا لب لباب نچوڑ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت دوسری آیت میں بھی یہ یہ تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اللہ تتخذو من دونی وکیلا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا یعنی اس کا لب لباب یہ ہے وہی لب لباب یہاں بے بھی آ گیا فمن کانا یرجو لکا رب بھی تو جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کا فالیامل عملا سالحا تو وہ اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے وہ والے جو پیچھے گزرے ہیں زندگی کی ترجیح آخرت کو بنائے والا یشرک بے عبادت رب بھی اخدا اور اپنے رب کی بندگی میں اس کی اطاعت میں اس کے احکام کو ماننے میں اس کی تابداری میں کسی کو شریک نہ ٹھرائے بارک اللہ حلی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر اللہ موسیقی